بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنس ویلکم بیٹر مائی چینل آئی ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے فرنس آج کی ویڈیو میں میں ایک بلیچ بنانے جا رہی ہوں یہ بلیچ میں آپ بناؤں گی بوائز اور انکلز کے لیے شپیشلی طور پر فرنس میری جتنے بھی انکلز ہیں اور جتنے بھی بوائز ہیں سب سے پہلے تو میری طرف سے ان سب کو اڈوانس میں ایرو بارک اور ان کے لیے آج میں بلیچ بنانے جا رہی ہوں بلکہ یہ بلیچ نہیں ہے بلکہ یہ کمپلیٹ سکینل پولیش ہے اور فرنس اس بلیچ یا سکینل پولیش کا جو سب سے بڑا بینیفیٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے لگانے سے آپ کی شیو کے جو بال وہ بلکل بھی براؤن نہیں ہوں گے وہ بلیک ہی رہیں گے اور آپ کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ نکھر جائے گا آپ کو سیلونز میں جا کر بلیچ یا سکینل پولیش کروانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جو ویڈیو ہے یہ آپ بوائز کے لیے سب کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے پہلے ہم آپ کو وہ دکھا دیتے ہیں اس کے لیے آپ لے سکتے ہیں پیچ بلیچ کریم یا آپ کو چاہیے گولڈن گل کی بلیچ کریم کوئی سی بھی آپ بلیچ کریم لے سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بلو جیل اپشنل ہے آپ ڈانا چاہے تو آپ ڈان سکتے ہیں لیکن گلز کی جو سکین سینسٹیف ہوتی ہے ان کے لیے یہ بیسٹ ہوتی ہے بوائز کی سکین ہارڈ ہوتی ہے اس میں نام بھی ڈالیں تو کام چل جائے گا لیکن اگر کسی میرے بھائی کی سکین بہت زیادہ سینسٹیف ہے اکنی پرون ہے تو وہ اس کے اندر اس کو بلو جیل کو ایڈ کر سکتا ہے اور فرنس چونکہ یہ ایڈ سپیشل ہے تو اس لئے میں اس کے اندر وائٹرنگ کیپسول ایڈ کروں گی اور فرنس اس کے اندر جو ہم برائٹنر یعنی کہ بلیچنگ پاوڈر ایڈ کریں گے وہ ہم درماکوس کا یوز کریں گے فرنس جو درماکوس کا بلیچنگ پاوڈر ہے یہ ایک ایسا بلیچنگ پاوڈر ہے اس کے استعمال کرنے سے فیس کے بال بلکل بھی براؤن نہیں ہوتے بلکل بھی بلیچ نہیں ہوتے تو اس لئے آپ نے اسی درماکوس کے بلیچ پاوڈر کو ہی ایڈ کرنا ہے خواہ آپ کریم کو اسی بھی یوز کر لے پیچ کی کریم یوز کر لے کیر کی یوز کر لے یا گولڈن گرل کی جو بھی آپ کے پاس اویلیبل ہو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن آپ کو دہان دینا ہوگا جو بلیچنگ پاوڈر ہے وہ آپ نے درماکوس کا ہی یوز کرنا ہے یہی اس بلیچ کی خاصیت ہے سو فرنس یہ جتنی بھی میں نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں یہ تمام کی تمام سکین پولیش کے اندر بھی ایڈ ہوتی ہیں سکین پولیش اسی کے ساتھ بنتی ہے اگر بلیچ کہتے ہیں کہ آپ نے کریم لی اور اس کے اندر بلیچنگ پاوڈر آپ نے ایڈ کر دی تو آپ کی بلیچ تیار ہوگی یہ تمام چیزیں ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے تو آپ کی جو سکین پولیش وہ تیار ہو جائے گی اور جو وائیڈن کیپسل ہے یہ میں اضافی اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں تاکہ آپ کا جو کلر ہے وہ مزید فیر ہو سکے تو چلیے فرنس اس بلیچ کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سو فرنس پہلے میں لوں گی یہ بلیچ بلیچ کریم میں ایک فیس کے لیے بنا رہی ہوں تو میں نے تقریبا 1 تی سپون میں نے لے لی ہے اور اس کے اندر میں ایڈ کروں گی اپنا بلیچ پاودر دونوں کی کونٹی میں نے ایکوال لی ہے آپ اپنے سکین کے حساب سے لے سکتے ہیں سکین زیادہ سینسٹیو ہے تو آپ کم لیجئے گا اور سکین اگر آپ کی بہت زیادہ ہارڈ ہے اور کلرے کا فلیکشن بہت زیادہ ڈل ہے تو آپ اس کے اندر سیم کونٹی لے سکتے ہیں سکین شائنر ایڈ کریں گے چند کترے سوثنگ لوشن سوثنگ لوشن کے ایڈ کرنے سے جو بلیچ کا رزلٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس کو بھی میں نے ہارف ٹی سپون لیا ہے بلو جل میں اس کے اندر ایڈ نہیں کر رہی ایک کیپسل میں نے لے لیا ہے ایک کیپسل میں نے اس کے اندر ایڈ کر دیا ہے وائپ رنگ کیپسل ہے ہمارا اور فرانس چونکہ سمر سیزن ہے اور سمر سیزن میں بلیچ کے رزلٹ کو بڑھانے کے لیے اور کو لینگ کا ایف لینے کے لیے اس کے اندر ہم فریز کا تھنڈا پانی آیڈ کریں گے ایک چمج پھر تھنڈا پانی آپ لیے ضرور ایڈ کرنا ہے سمر سیزن میں تھنڈا پانی ضرور ایڈ کیا جاتا ہے پاؤڈر کو آپ رنگ اچھے سے ڈیزول کرنا ہے دونوں پاؤڈر کو بلیچ پاؤڈر کو بھی وائٹ پاؤڈر کو بھی فرانس بلیچ ہماری تیار ہے اب میں اس کو اپنے ہینڈ پر اپلائی کر کر آپ کو دکھاتی ہوں پہلے ہم چیزیں ہٹا لیتے ہیں سپر فیس کے لیے ہے لیکن میں اپنے ہینڈ پر اپلائی کر رہی ہوں بہت زیادہ جی ریزل دے گی بہت زبردست آپ کی آپ کلر کم وہ ہو جائے گا اس کے ساتھ سکن پولیش کوئی بھی چیز اگر آپ اپنے فیس کی کلینز سکتے ہیں بہتر سیزن میں کولنگ کلینز کریم ملتی ملتی کلینز لینا اس کے ساتھ کلینز کرنے کے بعد پھرمز کو آپ ڈرائی کر لیجی جن لوگ کی سکن سیز پر سوٹنگ لوشن کو اپلائی کر لیا ہے اب اس کو دو سے تیر ویٹ کار دو سے فیس کا مساج کرنا ہے فیس مساج کرنے سے آپ کی جو ڈیڈ سکین ہے وہ نکل جائے گی جیتے بھی ڈیڈ سیل ہوں گے آپ کے فیس پر وہ سارے پیل اوٹ ہو جائیں گے یہ مین سٹپ ہوتا ہے سیلونز میں جن کو کہ ہم گھر میں نہیں کر دیں لیکن یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے سو فرنز اب میں اس کو 15 to 20 منٹس کے لیے چھوڑوں گی اس کے بعد فرنز واش کر کے آپ کو رزولٹ دکھاؤں گی فرنز دیکھئے ہینڈ کو میں نے واش کر لیا ہے آپ اس کا رزولٹ دیکھئے کتنا زیادہ آیا ہے حالانکہ میں نے اس کو فیس کے لیے بنایا تھا اور میں نے ہینڈ پر لگا کر آپ کو دکھایا ہے دونوں ہینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی زیادہ وائٹ رنگ ہے میرے ہینڈ کی فرنز فیس پر بہت زیادہ رزولٹ آئے گا اور آپ نے بالکل بھی اس پارے میں دہانی دینا کہ آپ کے بال براؤن ہو جائیں گے بلکل بھی آپ کے بال براؤن نہیں ہوں گے بہت عبردست آپ کو اس سے وائٹ رنگ ملنے والی ہے میں امید کرتی ہوں کہ آج میرے جتنے بھی ویورز ہیں بوائز اینڈ انکلز تمام کے تمام آج خوش ہو گئی ہوں گے کیونکہ ان کا آج میں نے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا ہے تو آنے در سے آپ نے سیلونز میں نہیں جانا آپ اپنی بلیچ گھر میں ہی تیار کر سکتے ہیں اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں دو ہمیں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور اچھی سی ریمڈی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ thank you for watching my videos